ریاست کے رٹ یقینی بنانے کا ارادہ کر لیا گیا تحریک لبیک کے پر تشدد احتجاج کے بعد حکومت نے اس پر پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے پابندی کا فیصلہ انصداد دہشتگردی قانون کے تحت کیا گیا جس کے سفارش پنجاب حکومت نے کی تھی اس سفارش کے بعد تحریک لبیک پر پابندی کی سمری کابینہ کو منظوری کے لیے بھیجی جا رہی ہے تحریک لبیک کے احتجاج کا آغاز پیر کرو زبا جب جماعت کے سربراہ کو لاہور سے گرفتار کیا گیا گرفتاری کے بعد جماعت کے کارکنوں نے لاہور، استعمباد اور کراچی سمیت کئی شہروں میں سڑکے بند کر دیں کارکنوں کو منتشر کرنے کی کوشش کے دوران پولیس اہلکاروں اور تحریک لبیک کے کارکنوں میں تصادم ہوا جس سے تین سو سے زائد افراد زخمی ہوئے اور دو پولیس اہلکاروں سمیت پانچ افراد جا بھاک ہوئے تحریک لبیک کے کارکنوں کے خلاف مقدمات پیدرج کیا جا چکے ہیں دو سو سے زائد کارکنان اور اہدداران کو حراست میں لے لیا گیا ہے کراچی اسلام آباد میں راستے کھلوا دیئے گئے لیکن لاہور میں کچھ دیر پہلے تک بھی کئی مقامات بند ہونے کی اطلاعات مل رہی تھی محکمہ داخلہ سندھ نے بھی تحریک لبیک کے رہنماؤں کو حراست میں لینے کے حکمات جاری کر دیئے ہیں فواہ چوہدری نے کہا ہے کہ جتھوں سے ریاست نہ کبھی بلیک میل ہوئی ہے اور نہ آئندہ ہوگی وفاقی وزید شیخ رشید نے کہا ہے راستے بند کرنے اور قانون توڑنے والوں کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا انٹی ٹیررزم ایکٹ انیس سو ستانوے کے رول گیارہ بی کے تحت تحریک لبیک پاکستان پر پبندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور یہ سمری پنجاب حکومت کی سفارش کے بعد ابھی کابینہ کو بھیجی جا رہی ہے تحریک لبیک کا مطالبہ تھالبہ تھا کہ بیس اپریل تک فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے ایسا نہ کرنے کی صورت میں انہوں نے لانگ مارچ کی اسلام آباد جانے کا اعلان کیا حکومت نے تحریک لبیک سے محایدہ کیا تھا جس کے تحت فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کا معاملہ فارلمنٹ میں لائے جانا تھا شیخ رشید کا کہنا ہے کہ حکومت اس محایدے پر قائم تھی قومی اسمبلی میں قرارداد کے مساودے پر تحریک لبیک کے رہنماؤں سے مشاورت بھی جاری تھی لیکن معاملہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہا تھا شیخ رشید نے بتایا کہ تحریک لبیک جس مساودے کا تقاضہ کر رہی تھی اس سے ماننا حکومت کے لیے ممکن نہیں تھا وہ مساودہ مان لیا جاتا تو باکستان کو دنیا میں انتہا پسند ملک کا نام دے دیا جاتا وزیر داخلہ نے بتایا کہ حکومت نے بہت بار انہیں انگیج کرنے کی کوشش کی لیکن یہ صرف فیضہ بات آنا چاہتے تھے وہ ایک ایسا مساودہ چاہتے تھے جس سے یہ سارے یورپی یونیا اس وقت فرانس ہیڈ کر رہا ہے ایک ملک کو لیکن ہمیں ناموس کی رسالت کی ناموس پسند ہے وہ ایک ایسا مساودہ چاہتے تھے جس سے یہ سارے لوگ ہی یہاں سے فارغ ہو جائے ہم نے دیکھیں ایگریمنٹ تو ہم نے جو کیا ہے اس پر قیم تھے اور قیم ہے لیکن جو تقاضہ وہ مساودہ کا کر رہے ہیں وہ اس ملک کے دنیا میں جو ہے ایک انتہا پسند ملک کے نام سے پیغام دینے کے لیے امتیار نہیں تھے اب سوال تو یہ بھی ہے کہ تحریک لبیک کی لیڈرشپ کی گرفتاری کے بعد کیا فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے سے متعلق پارلیمانی کاروائی کی جائے گی وزیر داخلہ شیخ رشید نے اس کا جواب دینے سے انکار کیا جواب انکار میں دیا اب یہ قرارداد آئے گی نہیں اب قرارداد کیوں آئے گی اب تو قرارداد کا نہ انہوں نے مطالبہ کیا لیکن یہ ہے کہ ہم یہ فیصلہ پرائم منسٹر کا آ بھی جائے لیکن قرارداد وہی آئے گی جس سے پاکستان کا دنیا میں ایمیج عاشقان رسول کا ضرور جائے انتہا پسندی کا نجا ہے اس سے پہلے وفاقی وزیرت کی وزیرت داخلہ شیخ رشید کی صدارت میں امن و امان کی صورتحال پر اجلاس ہوا اجلاس میں وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری سیکرپی داخلہ آئی جی پنجاب انام غنی رینجلس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی اجلاس میں وزیرت داخلہ نے واضح کیا کہ ریاست کی رٹھ ہر صورت یقینی بنائی جائے گی اور قانون ہاتھ میں لینے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا شیخ رشید نے کہا سیاسی حالات کی وجہ سے نہیں تحریک لبیک کے کردار کی وجہ سے اس پر پابندی لگائی جا رہی ہے